بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ اوبرویو کریں گے دیکھیں گے کہ ٹوٹل ہمارا جو ہے اے ایم آئی ایس سسٹم ہے جو آرڈٹ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم جو کہ سیب کا آرڈٹ مینجمنٹ کا مرڈیول ہے اس کو ذرا اوبرویو کریں گے اس میں کون کون سی آپشنز موجود ہیں یہ کس طرح سے اس کا فلو کام کرتا ہے تو اس کے ہم لاغن کریں گے سب سے پہلے لاغن جو بھی سرور پہ جہاں پہ یہ ہوسٹ ہوگا وہاں پہ سرور کا ایڈیس دینے کے بعد ہم اسے لاغن کریں گے اپنے لاغن آئی ڈی یہاں لکھیں تو یہ میں ٹرال سرور پہ اس کا ڈیمو کرانے جا رہا ہوں تو اگر کوئی لاغن کا مسئلہ ہوگا یا کوئی کوکیس وغیرہ میں ایشو ہوگا تو وہاں پہ اپشن آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ لاغن ہوگیا ہے یہاں پہ بہت ساری ایپس موجود ہیں یہ پلیٹ فارم ہے جو فرنٹ اینڈ پہ ہم اپلیکیشن یوزر انٹر فیس کے درہو یہاں سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں سیپ کارڈ مینجمنٹ کا جو مڈیول ہے یہ رسک بیسٹ آڈیٹنگ کا مڈیول ہے یہ تھری پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں گورننس، رسک اور کنڈرولز تو اس میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم میں سب ماسٹر ڈیٹا میں آتے ہیں ماسٹر ڈیٹا کی جو چار ٹائلز موجود ہیں آرگنائزیشن کی ٹائل ہے یہ ایک جہاں پہ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اس کو ایک ٹائل کہا جاتا ہے آرگنائزیشن ہے، ڈائمنشن ہے، کنڈرول ہے، رسک ہے تو یہ ایک فلو کے تحت چلتا ہے اور ماسٹر ڈیٹا جو ہے یہ بسکلی سٹکچر ہے اس پوری آرگنائزیشن کا جہاں پہ آپ آرڈٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایکسٹرنل آرڈٹ کے طور پہ آرڈٹ کر رہے ہیں تو جتنی بھی آپ کی آرڈٹی آرگنائزیشن ہے وہ تمام آرڈٹ کے ماسٹر ڈیٹا کے اندر انکارپوریٹ کی جائیں گے کیونکہ یہ رسک بیسٹ آرڈٹنگ کا موڈیول ہے اس لئے یہاں پہ رسک ریجسٹر بنائے جائیں گے، کنٹرولز بنائے جائیں گے، ڈائمنشنز بنائے جائیں گے انشاءاللہ ون بائی ون ہم ہر ایک ٹائل کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے اس کے بعد آرڈٹ ماسٹر ڈیٹا کے بعد آپ دیکھیں یہ سٹرکچر ہو گیا، سٹرکچر ہونے کے بعد آپ آرڈٹ کی پلیننگ کریں گے آرڈٹ مینجمنٹ اوورویو ہے جو کہ ٹاب مینجمنٹ کو ویو دکھاتا ہے کہ کتنی فائنڈنگز بن چکی ہیں، کتنے آرڈٹ پلین میں ہیں، کتنے ایکسیکیوٹ ہو چکے ہیں آرڈٹ یونیورس ہے جہاں سے ہم آرڈٹیبل آئٹم بناتے ہیں مینج آرڈٹ پلین ہے جہاں پہ ہم ایک سال کا آرڈٹ پلین بناتے ہیں جو بھی سپیسفک پیرڈ کا ہوگا وہاں پہ پلین ڈیزائن کیا جاتے ہیں انیشیئٹ آرڈٹ کے ٹاب میں آرڈٹ پلیننگ کی جاتی ہے آرڈٹ کو ریلیز کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا آرڈٹ کی انگیجمنٹ پریپریشن میں ہم انیشیئٹ آرڈٹ جب کر لیتے ہیں تو آرڈٹ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہے پریپریشن جب پریپیر کرتے ہیں آرڈٹ پریپیر ہو جاتا ہے اب وہ آرڈٹ اپروو ہوتا ہے اپروو ہونے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جب وہ ایکزیکیوشن فیز میں جائے گا تو وہ مائی آنگوئنگ آرڈٹ میں موجود ہوگا اور جیسے ہم ریپورٹس وگر آپ بنا لیں گے تو اپروو آرڈٹ ریپورٹس کے ایک ٹائل ہے وہاں پہ ان ریپورٹس کی اپروو ہوگی ٹریک آنگوئنگ آرڈٹ میں جتنے بھی آرڈٹس چل رہے ہوتے ہیں وہاں سے ٹریکنگ کر سکتے ہیں کہ وہ کون کون کی کس سٹیج پہ ہے جب آرڈٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ڈسپلی اور ہسٹاریکل آرڈٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس flow ہے آرڈٹ کا ماسٹر ڈیٹا ہوتا ہے پھر آرڈٹ کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد آرڈٹ کی پریپریشن ہے آرڈٹ کی پریپریشن کے بعد ایکزیکیوشن ہے یہ آرڈٹ انگیجمنٹ میں ہی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی انگیجمنٹ میں آرڈٹ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے آرڈٹ ایکزیکیوٹ کے بعد اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوتا ہے فالو اپ میں اگر آپ دیکھیں فالو اپ میں کچھ ٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹریک اوپن فائنڈنگ جو فائنڈنگ ہم ایشو کر دیتے ہیں وہ اوپن کے سٹیٹس میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہسٹاریکل فائنڈنگ کی ٹیب ہے مائی فائنڈنگ اور مائی ایکشن ایبل پلانز یہ دو ٹائلز ہیں جو کہ آرڈٹی کے سائیڈ سے نظر آتی ہیں آرڈٹی کے اس کے کنٹرول ساری کنٹرول میں تو نہیں کہنا چاہیے یہ ان کے یوز میں ہے جب آپ ایز ای آرڈٹی یعنی ایکزیکٹیو ریسپانسیبل کے طور پر لاغن ہوں گے تو آپ کو مائی فائنڈنگ اور مائی ایکشن پلان نظر آ رہا ہوگا ٹریک اوپن ایکشن پلان میں ایکشن پلان میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون کون سے فائنڈنگ پر کیا کیا ایکشن ہو چکا ہے وہاں پر پلان ڈسپلی ہسٹوریکل ایکشن پلان جو جہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے یہ آرکائیو کر دیتے ہیں وہاں پر ہسٹوریکل ایکشن پلانز کے اندر وہاں پر ڈسپلی ہوتا ہے کچھ ٹائلز ہیں یہاں پر جو کہ کسٹمائز کی گئی ہیں جو کہ ڈفال سسٹم موجود نہیں ہے جیسے مائین باکس ہے وہاں پر آئیٹمز آتے ہیں اس کے بعد کرائیٹیریہ سیلیکشن پرامیٹر ہے آپ فائنڈنگ مناتے ہوئے یہاں سے پہلے پیرامیٹر ڈیوائز کر لیں گے اس کے بعد ان کرائیٹیریہز کو اپنے فائنڈنگ میں یوز کا سکتے ہیں آرڈ پیراز کی ایپ ہے یہ بھی کسٹمائز ایپ ہے پی اوز ڈیٹا کی یہ بھی کسٹمائز ایپ ہے اور پیراز ریپورٹ کی یہ بھی کسٹمائز ایپ ہے آرڈٹ ریپورٹ کی ایپ کی ٹائل بھی موجود ہے جہاں پہ آپ آرڈٹ ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں آرڈٹ ریپورٹ ڈسپلے کی ایپ ہے اس کے بعد ڈی ای سی ڈسپلے ڈی ای سی کی ایپ بھی کسٹمائز ایپ ہے سیپ کے آرڈٹ مینجمنٹ موڈیول میں یہ نظر نہیں آئے گی اس کے بعد سٹینڈڈ کرائیٹیریہ ہے یہاں پہ آپ جس طرح ماسٹر ڈیٹا میں آرڈگنیزیشن کا سٹرکچر بناتے ہیں ویسے ہی سٹرکچر آپ سٹینڈڈ کرائیٹیریہز کے بنا سکتے ہیں جو جو کرائیٹیریہ روز ریگولیشن آپ اپنی ریپورٹ میں یوز کرتے ہیں اس کو وہاں پہ ماسٹر ڈیٹا میں کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے پھر یہ ایک ڈی ای سی کی ایپ ہے جب جب آپ کی فائنیکس پہ ڈپارمنٹل ایکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان میٹنگ کے منٹس کو ان کی ایکشنز کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر لیا جاتا ہے میٹیریلٹی اینڈ سیمپل کی ایپ جو ہے یہ کسٹمائز ایپ اس میں دی ہوئی ہے جو کہ سرٹیفکیشن آرڈٹ سے پرٹین کرتی ہے سرٹیفکیشن آرڈٹ میں میٹیریلٹی اینڈ سیمپل وغیرہ آپ یہاں پہ ڈرہ کر سکتے ہیں میٹیریلٹی اینڈ سیمپل کی ڈسپلی ایپ ہے اور ایک کرییشن کی ایپ ہے ایک ڈسپلی کی ایپ ہے ٹھیک ہے ایک ایپ بنائی گئی تھی جو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بنائی گئی ہے پی ایسی کی ایپ پی ایسی کی فائلز ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہوں گی جو ان کے منٹس وغیرہ ہوتے ہیں پی ایسی کی نوٹسز اس میں آ جائیں گے فیلڈ آفیس فائلز کی ایپ جو ہے وہ فیلڈ آفیس والے اپنے ڈیٹے کو اپنے روز ریگولیشن کو اپنے ویلیویڈ ڈاکومنٹس کو یہاں پہ اپلوڈ کا سکتے ہیں ڈی ایسی ڈیلیٹڈ نوٹسز ایسے پی ایسی کی نوٹسز جو افیکٹیو نہ ہو جا ریش ایڈول ہو جاتے ہیں انہیں پی ایسی کی نوٹسز کو اپنے ڈیٹ کہا جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر موجود ہوں گے اس طرح پی ایسی جب ڈائریکٹیوز ایشو کرے گی تو پی ایسی کی ڈائریکٹیوز کی ایپ میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ایک اور ایپ بنائی گئی ہے پی ایس آر پریلیمنری سروی ریپورٹ کی ڈسپلی ایپ ہے اور پریلیمنری سروی کی ریپورٹ ایپ ہے تو یہ سارا ایک سٹکچر ہے بہت ساری ایپس اس کے اندر موجود ہیں ہر ایک باکس کو ایک ٹائل کہا جاتا ہے میں یہ اوورال سسٹم آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جب ہم ون بائی ون ایک ایک سٹیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو ہومٹ میں یہاں سے دیکھیں تو آپ کو تمام ایپس جو ہیں وہ کیٹیکلی کے ساتھ یہاں پہ ڈسپلی کی جا رہی ہیں تو یہ تمام ایپ ہیں جو کہ فیروری کی فرنٹ اینٹ پہ ڈیویلپ کی گئی ہیں اسی طرح جی ڈیو آئی کا انٹرفیس بھی ہے اس پہ میں نے الہذر سے ایک ویڈیو بنائی ہوئے اس کو لاغن کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اس میں آپ جی ڈیو آئی کے سیم لاغن پاسورٹ کے ساتھ جی ڈیو آئی میں لاغن ہو سکتے ہیں تھانکیو باری مچ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ماسٹر ڈیٹا کو ایکسپلین کریں گے کہ ماسٹر ڈیٹا میں اورگنیزیشن کا سٹیکچر کیسے ڈیوانٹ کیا جاتا ہے کون کون سے طریقہ کار ہیں جن سے ماسٹر ڈیٹا ڈیوانٹ کیا جا سکتا ہے ڈیوانٹ کیا جایا ڈیوانٹ کیا موسیقی